نمشکار آئیے بات کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کے گیان کی انگلی کے بارے میں کنشتہ انگلی اور سوری انگلی کے پرسم کٹ تک لگ بگ لگ بگ پہنچنے والی انگلی کے روپ میں یعنی کہ ادھی میں اس کو دیکھتا ہوں تو یہ انگلی کہلاتی ہے کہ بودھی کی چھمتاؤں کے لیے جو کھڑی ہوئی رکھا بھی ہیں سکاتھی ساتھ سوریہ کی انگلی کے ساتھ اگرم مل کر کے بھی چل رہی ہے بودھی چھمتا اچھی ہے بھاشا شیلی اچھی ہے آپ نے آپ میں کل ملا کر کہ یہ وہ سیمبل ہیں جو بتاتے ہیں کہ جیون کے اندر وقتی کے پاس میں بھاشا شیلی سندر ہے اچھی آرداز بھی رہے گی اور کل ملا کر بودھی کا صحیح نینے بھی لے پاتے ہیں اس کے لمبائی میں کچھ جو ہے سوریہ کی انگلی کے پرسم قرط تک نہیں پہنچ پانے کے قرن ایسا وقتی جلد باجی کر کے کا سکار ہو جاتا ہے کبھی کبھی اڑیل رویے سے بھی آپ کو سابدان رہنا ہوگا آئیے بات کرتا ہوں میں آپ کی سوریہ کی انگلی کے بارے میں یاس مان سمان پرابط کرنے کے لیے اس انگلی کو دیکھا جاتا ہے یہاں پر آپ کی اس انگلی پر کسی بھی پرکار کی کوئی بھی بندنامی کچھن ورطمان میں نہیں ہے ساتھی ساتھ کھڑی ہوئی ریکھاؤں کا اچھا خاصا ساہیوگ آپ کو ملا ہوا ہے ایسا وقتی کیونکہ شنی کی انگلی کے ساتھ انگلی چکی ہوئی ہے انت سمیہ تک ماتا پتا کی سیوہ کرتا ہے اور کل ملا کر اپنے بھائیوں سے ویچارک مدویت بھی نہیں کرتا یہاں پر سوریہ کی انگلی سے اچھے خاصے یا سمان پرابط ہوتے ہیں یہاں بات کرتا ہوں میں آپ کی شنی کی انگلی کے بارے میں تینوں پرو پر اب بہت سندر سری ریکھا کھڑی ہوئی ہیں جب اس پرکار کی ریکھائے کھڑی ہوئی ہیں تو منتی وقتی کے پاس برطمان میں یہاں پر کل ملا کر دھنکے آگمن اچھے سندر تاکیس ساتھ بنے ہوئے ہیں اور ایسا میں نشطرق سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ وہ استطیق ہے جس میں ابھی کوئی وسیس روک کے سنکیت آپ کی ہاتھ کے ریکھا کے اندر نہیں ہے میں بات کر رہا ہوں آپ کی برسپتی کے انگلی کے بارے میں برسپتی کے انگلی پر بھی اسی پرکار کی کھڑی ہوئی ریکھاؤں کا ویگ یعنی کون ملا کر ورطمان میں بھگوان کی کرپا اور ساتھی ساتھ سنتان کا سکس اہوگ اور اپنے جیون کے اندر پتنی کا سکس اہوگ لے کر کے وقتی آگے بڑھتا ہے تو اس طرح کا سندر شروع آپ کی چاروں گلیوں پر ملا ہے صرف ایک کرشتہ اولی سوریہ کی گلی کے پرسم کٹ تک نہیں پہنچی تو بس جلد واجی احساب وقتی ضرور اپنے جیون میں کرتا ہے چلیئے میں بات کروں گا اس کے بعد میں آپ کے بدھ پروت کے بارے میں دیکھیں بدھ کا پروت بہت اٹھا ہوا ہے بدھ کے پروت پر میں نے ہمیسہ بتایا کہ جب پروت آپ کا تھوڑا سا اٹھا ہوا ہو یہاں آپ کے پاس یہ ریکھا ہے تو ایک دوسرے کو نہیں کاٹ رہی بلکل الگ الگ چل رہی ہیں یعنی کل ملا کر کے دھن کے آگمن آپ کے پاس میں نشیت روپ سے لگاتار یہاں بنے ہوئے ہیں پروت کچھ اٹھا ہوا ہوتا ہے تو وقتی کھل کر کے ہاتھ سے خرج کرتا ہے یعنی وقتی کنجوز ٹائپ کا نہیں ہوتا اس پرکار کی ریکھاؤں سے یہ جان رہتا ہے بہت دکھ چمتا کے لیے یہ بہت اچھی ریکھائیں یہاں آپ کے پاس میں ویراجمان ہیں تو تھوڑا دھن پر نینتر رکھئے خرج کرنے پر آئیے بات کرتا ہوں سوریہ کی انگلی کے بارے میں میں نے بہت بار کہا کہ سوریہ پروت پر یدی بہت ساری ریکھائیں جا کر کے اور سوریہ کے آنامی کا انگلی کی طرف چلنے لگے تو ایسے وقتیوں کو جیون کے اندر کیا کیا کرنا بڑتا ہے یعنی کل ملا کر جب اس پرکار کی ریکھاؤں کا بکھراب آپ کے ہاتھ کے اندر ملتا ہے تو وقتی دور دیسوں سے یعنی یہ کل ملا کر کہ اگر ویڈیس سے نہ جڑے تو دیس ورمئی بہت سارے بیمن کرتا ہے دور دور تک یا دور استانوں سے جڑ کر کے دھن کے آگون پرابط کرتا ہے یہاں پر کسی بھی پرکار کی کوئی بہت بڑی ریکھا یہاں پر راجے سرکار سے سمبندی سہوک کی نہیں ریکھائی پڑتی میں بات کر لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر شنی پروت پر شنی کا پرو اور سم پرو ریکھائیں اور بہت ساری ریکھائیں یہاں پر کھڑی ہیں یعنی اس پرکار کی سندر صلوپ کی ریکھائیں جو بتاتی ہیں کہ آپ کے جیون کے اندر دھن کے آگون انت سمیہ تک بہت سندر صلوپ بنے رہیں گے یعنی کہ یہ جیون کے انت سمیہ کے صلوپ کے لیے بہت سندر ریکھائیں ہیں جو آپ کے پاس سبی سنسوادنوں کو اس سمیہ پر دے رہی ہوں گی میں بات کر لیتا ہوں اس کے بعد میں آپ کے برسپتی پرو کے بارے میں برسپتی کا پرو جو بیقتی کے اچھی سوچ کو دکھلاتی ہے جب یہ ریکھائیں اوپر کوئی زیادہ کھڑی چلتی ہیں پرکتی پوجیٹی سوچ کا ہوتا ہے سندر ہوتا ہے ساتھی ساتھ کل ملا کر کے اپنی سوچ کے دوارہ عشور بھکتی کرتا ہے دانپور میں برسل کے کام لیتا ہے اور کل ملا کر کے جو جنتہ سے جڑے لوگ کاریاں ہوتے ہیں ان کے اندر بھی بھاگ لیتا ہے کل ملا کر یہاں سے یہ سب وہ ریکھائے ہیں جو آپ کے من کی اچھا کو اچھائی کو دکھلاتی ہے یہاں پر سمال نروپ سے سنسادھن بھی آپ کے پاس ہیں میں بات کر لیتا ہوں آپ کی ہردے ریکھا کے بارے میں ہردے ریکھا اور یدی ہردے ریکھا کو دیکھتا ہوں تو سرو میں کافی کچھ ہلکا سا یہاں اگر دیکھیں تو اوور لوپ ریکھا ان کو بول دیتے ہیں یہ بہت سروعاتی جیون کے لیے جانی جاتی ہے یعنی سروعاتی جیون اچھے سنسادنوں سے سفزجد نہیں تھا اس کے بعد میں من کے اندر بہت چنتائیں ورت اس سمعے پر رہی ہوں گی لیکن یہاں ورت وان میں ہردے ریکھا جہاں سے گجر رہی ہے کل ملا کر کسی بھی پرکار کے ہردے روگ نہیں ہیں ساتھ ساتھ من میں بہت سندرتا آپ کی براج مانے کسی کی برائی آپ نہیں چاہتے ہیں تو یہ سب اچھے سنکیت یہاں پر موجود ہے چلیے بات کر لیوں تو منگل پرو کے بارے میں پر سم منگل پرو جو جمین سے لاب کے لیے ٹیکنیکل کاریوں سے لاب کے لیے آپ کی حمد کے لیے بہت ساری جوالہ ریکھاں یہاں پر نکل رہی ہیں اتنے ویک سے ریکھاں نکلیں تو وقتی کے اندر انرجی بہت ہوتی ہے یعنی کہ اپنے کام اپنے دماغ کو ہر وقت وقتی کاموں میں لگائے رہتا ہے اور انرجی کا اس طرح بہت اچھا ہوتا ہے سست کی تو بات چڑیے بہت جست ہوتا ہے بہت اپنے آپ میں کاری سیلی پر اپنا پورا کا پورا سب کو جھوگ دینے والا وقتی ہوتا ہے تو بہت اچھی سندر ریکھاں یہ یہاں سے مل رہی ہیں اب دیکھیں آپ کی یہاں پر بدھی ریکھا جیسا کہ میں نے آپ کی ہردی ریکھاں سے بتایا تھا اسی پرکار سے آپ کی بدھی ریکھاں میں بھی لگ بگ لگ بگ تیس سے باتیس ورس تک کافی سنگر ساپ سے کرایا ہوگا اس کے بعد میں یہ ریکھاں تھوڑی سی اٹھ کر کے اور سمانے روپ سے یہاں پر چل گئی یہ یہ ریکھاں تھوڑا سا اگر اوپر سے اولوپ کرے تو کبھی کبھی وقتی کو بہت تیجی سے کرو داتا ہے کل ملا کر کے یہ بدھی ریکھا اور اس کا دورستانوں سے سنبند جلنا بتاتا ہے کہ وقتی دورستانوں سے اٹھ کر کے یوجور گامیوجناوں سے لاب اٹھاتا ہے تو کل ملا کر بدھی ریکھا بھی آپ کے پاس میں اچھے سروپ کے ساتھ ملی ہے دیتے منگل پروت جہاں سے جو سندر ریکھاں ہیں آپ کے پاس ہیں یہ اتنی ساری کھڑی ریکھاں ہیں یہ بہت سب سے زیادہ سوب ممانی جاتی ہیں ان ریکھاں کا یہاں اس پروت پر دیتے منگل کے ساتھ جب سنبند ہو اور منگل یعنی بدھی ریکھاں سے بھی یہ ریکھائیں اٹھ رہی ہوں تو ان ریکھاؤں کے کئی پرکار سے پھل جانے جاتے ہیں جب اس پرکار کی ریکھائیں اٹھیں تو آپ کو مقدموں میں جیت پرابت ہوگی جب اس پرکار کی ریکھائیں بنیں تو وقتی کو اپنی یوجناوں سے لا پرابت ہوگا جب اس پرکار کی ریکھائیں بنی ہو اور کہیں وقتی کسی راجنی تک چھتر میں آجمائز کرتا ہے تو وہاں پر جیت درج ہوتی ہے تو یہ ویجائی چن ہوتے ہیں جو ودھ پروت کی طرف چلی جائیں تو وقتی کو ارادوں میں کل ملا کر سبلتا دلاتے ہیں اب بات کرتا ہوں یہاں پر میں آپ کے چندر پروت کے بارے میں چندر پروت مانسک یوجناوں کے لیے ڈپریشن تو نہیں ہے یا کل ملا کر آپ کے جیون میں آپ کتنا یہاں پر بھاگ دور کر سکتے ہیں اس پرکار کیسے ترکو ہے کچھ ملا کر بہت زیادہ خراب رکھائیں نہیں ہیں کسی پرکار کا مانسک ڈپریشن نہیں ہے کسی پرکار کا یہاں پر اس طرح کا سنکیت نہیں دکھائی دیتا جس سے میں کہہ سکوں کہ آپ ڈپریشن کے سکار ہوں گے تو یہاں یہ سب اچھی رکھائیں آپ کے پاس میں ویراج مان ہیں چلیے اب میں بات کروں گا آپ کے سیدھا سیدھا یہاں پر تھوڑا سا کیتو پروت کی استطیق کے لیے دیکھیں کیتو پروت پریادی آپ دیکھیں گے تو بہت ساری رکھائیں جوسرے کو کٹ کر کے جال جیسی استطیق کو بنا رہی ہیں یہ تھوڑا سا چندہ کا ویسے ہے یہ وہ ویسے ہے جو بتاتا ہے کہ آپ کوئی غلط نرنے لے کر کے بھاری نقصان کر سکتے ہیں یہ ورطمان کی استطیق کے لیے میں آپ کا بولا ہوں اس سمیے پر سیدھا تھوڑا سا دھیان رکھئے گا جو کھان پار ہیں اس پر آپ کو نیندرن رکھنا ہے کوئی پروبلم دکھائی دے تو ڈاکٹر سے چیک اپ کرا لیں کیونکہ یہ بڑا انویسٹمنٹ کا چھیتر ہے کہ تو جب بڑے انویسٹمنٹ چھت پر آتا ہے تو ویقتی کہیں نہ کہیں غلط نرنے لیسیزن سے بھاری نقصان کسی روک پر بھاری نقصان کے سنگیت جیسی استطیاں بن جاتی ہیں تو اس کا آپ کو تھوڑا سا دھیان رکھنا ہوگا یہاں پر اگر بیاپاری ریخاؤں کی بات کرتا ہوں تو وہ چھٹک کر کے بہت ساری ریخائیں بیاپاری ریخائیں بن رہی ہیں یعنی کن ملا کر کے ایسا نہیں ہے کہ ویقتی اگر بیاپار کرے تو اس کو ایک ساتھی سب کچھ مل جائے کن ملا کر بہت سنگرز کرے گا تب بیاپار سے ویقتی کو ایک سمروپ اسی چیزے یعنی کہ لاب مل پائے گا یعنی کن ملا کر بیاپار کے اندر بہت اٹھا فٹک جیسی ریخائیں یہاں پر براجمان ہیں اب میں بات کرتا ہوں آپ کی بھاگ گے ریخہ کے بارے دیکھئے بھاگ گے ریخہ اور یہاں پر بھاگ گے ریخہ کو جدی میں دیکھتا ہوں تو چندر پروس سے نکل کر کے پہلی بھاگ گے ریخہ کا ادھا ہوا یہ ریخہ سیدھی جا کر کے اور آپ کے ہاتھ میں اوپر تک چلی گئی یعنی کن ملا کر میں کہہ سکتا ہوں یہ وہ ریخہ آپ کے پاس ہے جس نے صاف کہہ دیا کہ دورستان سے چلیں تو آپ کے جیون کے اندر بھاگ گیا آپ کا ادھا ہوگا تو یہ وہ ریخہ تھی جس کے دورا آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کے جیون کے اندر آپ کو بھاگ گے ریخہ کا کیال رونہ لینے والا ہے یعنی کہ بھاگ گے دور سے ادھا ہوگا اور لگاتار یہ ریخہ صحیح کہاں تک چلتی رہی ہے اس کا میں تھوڑی دن میں بندر بولنے والا ہوں یعنی کہ بھاگ گے ریخہ ہاتھ میں اور ان کا رول ٹھیک چل رہا ہے میں بات کرتا ہوں آپ کی سیدھا سیدھا شکر پرو کے بارے میں شکر پرو جب اتنا بڑا سنسادن لے کر چلتا ہے تو اس کا سب سے بڑا مطلب ایک ہوتا ہے کہ جب اتنا پرو ہو وقتی کے پاس میں تو پہترک سمپتی بھی ملتی ہے اپنے جیون میں اچھا خاصا دھن بھی جوڑ پاتا ہے اور اچھے سارے خاصے سنسادن بھی یعنی شکر پرو جاڑا چوڑا ہونا وقتی کو اچھے سنسادنوں کو دلاتا ہے آئیے بات کرتا ہوں وہ ہو جاتا ہے لگ بگ جا کر کے آپ کے جیون میں 47 48 تک یعنی اس سمیں آپ کی پچاس سال کی عیج ہے اور یہاں اس منگل لکھا کرول آپ کے جیون سے ختم ہو گیا ہے اب بات کرتا ہوں آپ کے یہاں پر سیدھا سیدھا آئیو رکھا کے بارے میں اگر آپ اپنے ہاتھ کے اندر آئیو رکھا دیکھیں گے تو آپ کو یہ آئیو رکھا دکھائی دے گی یہاں پر صرف اور صرف 48 ورس تک آپ کے آئیو اس سمیں ہے 50 ورس دکھائی دے رہی ہے 48 ورس تو یہاں میں بتا رہے والا ہوں یہ شکر پرور سے وہ جو آپ نے اپنے دورستانوں سے جڑ کر کے اور اپنی سنسادنوں کو ملایا تو یہ وہ دوسری رکھا آئیو رکھا یہاں 48 کی اب 48 تو ہے نہیں اس سمیں آپ کی پچاس سال ہے تو کیسے اس کو گڑیت کرتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا پرانروف دے کر کہ آپ کو بتاتا ہوں میں نے ہمیں سب بتایا جتنا چوڑا شکر پرور ہوتا ہے اتنا چوڑا ہی وقتی کا جیون آئیو ہوتی ہے اگر یہ آئیو رکھا آپ کے پورے ہاتھ کو چلی جاتی تو یہ آئیو رکھا ہوتی یہاں جا کے 100 ورس تو کل ملا کر اس لیے یہاں پر ہوئی اگر سمان نے ہاتھ میں دیکھو گے تو یہ بیٹے گی لگ بگ 40 آپ کے ہاتھ میں بیٹے رہی ہے 48 سے 50 تو 50 ورس تو ہوئی یہاں اس کے بعد میں یدی میں آپ کی بدھی رکھا کو دیکھتا ہوں تو وہ پہنچتی ہے لگ بگ لگ بگ آپ کے جیون میں 70 ورس تو یہاں تین رکھاؤں کے جوڑ کے بھاگ کا جو بھاگ آتا ہے وہ وقتی کی عموماً آئیو ہوتی ہے تو 7 5 12 120 اور 120 اور 90 آپ کی اس سمیں آپ کی ہردے رکھا ہے تو یہاں 210 اور 210 کو یدی 3 سے بھاگ کرتے ہیں تو آئیو بیٹھتی ہے جا کر 70 71 ورس تو یہ میں نے ایک موٹے روپ کا پراروپ بتایا ہے اس میں رکھاؤں کا اپنے آپ میں بڑھنا گھٹنا اور ساری چیزیں ہوتی ہیں تو یہ آپ کسی کے بھیکائے میں نہ آئیں آپ کی ورث مانوے کم سے کم بہتتیتر ورس کی آئیو تو دیکھی رہا ہوں اور یہ کیوں ہی بھی ہاتھ دیکھ نہیں بتا سکتا میں نے بہت ساری ہاتھ کی رکھاؤں میں دیکھا کہ ان کے 60-70 سال کی عیج تھی اور وہ اپنے جیور میں سو سال جی ہے تو یہاں ایک موٹے پراروپ میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی پرکار سے گھرانے کے لیے نہیں اب بات کرتا ہوں یہاں پر شکر پروت پر ایک چھوٹے سے کالے تل گئی دیکھئے یہ چھوٹا سا کالا تل آپ کے شکر کے انگوشٹ پر نظر آ رہا ہے اور ساتھی ساتھ یہاں اوپر کا پرو جو ترک شکتی کے لیے جانا جاتا ہے اوپر والے پر پر بھی کافی اسکریٹسی کے لینا ہے یعنی شکر پروت پر کالا تل پیڑیت کرنے والا اور اوپر مانسک پر پر بھی بہت ساری کٹنے والی دیکھا یعنی ورتوان میں کسی غلط ڈیسیجر لینے کے سنکیت دکھلاتا ہوا یہ آپ کا پرو ہے تو چلیے یہ سو میں نے بتایا ان سب بارے میں اب آپ کا ایک ہی سوال کوئی جادہ بڑے سوال نہیں تھے اور وہ سوال تھا کہ میں راجنیتی میں جانا چاہتا ہوں کیا میں اس میں کچھ کر سکتا ہوں دیکھیں سر میں بتاتا ہوں آپ کو آپ کے پچاس میں ورس پر رکراہو رکا نے کٹا ہے اس کے بعد بھاگ گیا رکا بہت صفت پڑ گئی ہے یعنی کل ملا کر بھاگ گیا رکا ایک طرح سے یہاں آپ کا ساتھ چھوڑ رہی ہے اس کے بیچ میں بالکل گیپس آ گیا ہے مجھے بہت زیادہ یہ ڈر ہے کہ کہیں کیونکہ راجنیتی کہ اگر بات کرتا ہوں تو راجنیتی چھتر کی رکائے ہیں ہاں راجنیتی سے جڑ سکتے ہیں تھوڑا سا لاب اٹھا سکتے ہیں پوری طریقے سے یعنیتی میں جھوکنے کا پریاس کیا تو یہاں بیاپار ڈگ مگانے کے پورے سنکیت آپ کی یہاں 51 سے 53 54 ورس کے بیچ میں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ آپ اپنے آپ پورا کا پورا سمیں راجنیتی بلکہ اس کی جگہ آپ اپنے سلپ یعپار اور اپنے کام دھنتے کی طرف ہی اپنے فوکس کو رکھئے گا بس راجنیتی لوگوں سے جڑیے تھوڑی سے اپنے رچیو کو رکھئے اس سے کریے تو یہاں جب آپ کو ایسا لگے کہ پورا سماج ہی اٹھ کر کے آپ کو آگیا اٹھانے کے لیے اور اس سمیں دیکھ لیجئے گا ابھی تو میں نہیں سمجھتا یہ ہوگا آپ کا صحت کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے مجھے صحت کے بارے میں کوئی ویسے کسی بھی پرکار کی چنتہ نہیں ہے کہ تو پر پر کچھ یہاں پر خرچ کے استان کے جگہ جادر یوگ دکھائی دیئے تھے تو مجھے لگتا ہے کہ آپ انہیں کام دھندے سے بھٹک کر کے کسی اور چیز کے طرف جھان نہ دیں اس کی مجھے تھوڑا سا چنتہ ہے تو وہ خرچ نہ ہو جائے اگر کوئی آپ کو کوئی روگ لگتا ہے تو اس کی جاج کرا لیجئے کوئی بڑا روگ نہیں نکلے والا جو بھی ہے چھوٹی موٹے اپائے سے ٹھیک یا علاج سے ٹھیک ہو جائے گا بچوں کی جنم پتری آپ دکھلا سکتے ہیں ان کے بارے میں ان کا کیریہ ان کے بارے میں ان کی بیوہ سب چیزیں بتائی جا سکتی ہیں ایسی پتری کے بارے میں تو کل ملا کر کے یہ ان کے ہاتھوں سے یا ان کی جنم پتریوں سے بتا لگے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کا لیے میں جلو اپائے بتانا چاہوں گا کہ آپ صحیح نڈلے لیں اور بلکل کہیں بھی تھوڑا سا ڈگمگائے نہیں اس کے لئے آپ کیا کریں بہت ایک پنہ پہنیے گا اس انگلی کے اندر ایک بہترین سا پنہ آپ یہ دی کہیں گے تو میں سیڈٹی فائیوٹ انڈیا سے آپ کے پاس ایک رتن پنہ بھیج دوں گا تو سندر سا اور اس کے اندر پہنیے پھر آپ کی مانسی کستیتی کو اور مجبوط کرے گا اور دھن کے اچھے اگمان بنائے رکھے گا آپ کو کسی بھی پرکار کے روگوں سے بھی بچائے گا ساتھی ساتھ آپ کو پڑھنا ہے درگا سفسطی کا دیوی کبچ کا لنک میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو روجانہ اپنی پوجہ کے اندر سامل کیجئے گا بس پوجہ ایک دیوی کبچ اور پڑھنا پہنے آپ کو اور جیون میں آپ ترقی کرتے رہے یہی میری سبح کاملہ ہے نمشکال